دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ اپنے چینل پہ یقیناً ایک کام ضرور کر رہے ہیں اپنے چینل پہ آپ شورٹس بھی اپلوڈ کر رہے ہوں گے اور لونگ بھی اپلوڈ کر رہے ہوں گے ان دونوں میں سے ایک کام آپ مست کر رہے ہیں ایسے تو پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اپنے چینل پہ نہ تو شورٹس اپلوڈ کر رہے ہیں نہ تو لونگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیوز پہ آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے کیونکہ ابھی تک آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوا تو کل کو آپ کا چینل مونیٹائز ہونا ہے تو جو کام آپ آج کریں گے اپنے چینل پہ جناب اپنے سبسکائبرز کو گین کریں گے سبسکائبرز لے کے آئیں گے شورٹس والے جو سبسکائبرز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں اور لونگ ویڈیوز والے جو سبسکائبرز ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں اب آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کہاں پہ کرنی چاہیے آپ کے مائنڈ میں اس حوالے سے جتنے بھی question ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں clear ہو جائیں گے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو start لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں چینل کو جناب سبسکرائب کرلیں بیل آئیکنوں کلک کرلیں تاکہ آپ کو فیوٹر میں تمام ویڈیو بروقت محصول ہوتے رہے تو دوستو اب ہم discuss کرتے ہیں کہ آپ کو short پہ کام کرنا چاہیے یا پھر long ویڈیوز پہ کام کرنا چاہیے بہت سارے یوٹیوپرز انہاب long ویڈیوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ short پہ آپ کو زیادہ سبسکرائبرز ملتے ہیں وہ long ویڈیوز پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور short کی پیچھل لگ جاتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ short پہ محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے اور چیزیں میں بتاؤں گا long ویڈیوز کا بھی فائدہ بتاؤں گا اور اس کا نقصان بھی بتاؤں گا short ویڈیوز کا بھی فائدہ بتاؤں گا اور اس کا نقصان بھی بتاؤں گا اب دیکھیں جناب جو لوگ short پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو اگر یہ نہیں پتا کہ short پہ آپ کی earning نہ ہونے کے برابر ہے تو جناب یہ سن لیں کہ short پہ اگر آپ کام کرنے ہیں تو short پہ آپ کو سبسکرائبرز تو مل جائیں گے لیکن آپ کو وہاں سے پیسہ نہیں ملے گا ملے گا تو ضرور لیکن آپ کو کتنے پیسے ملیں گے آپ یہ سن کر جناب حران ہوں گے کہ آپ کے چینل پہ views آتے ہیں ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ تو آپ کو صرف اور صرف جناب ایک ڈالر ملے گا اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا نہ ہونے کے برابر earning ہے یوٹیوب پہ starting میں short کے حوالے سے بڑی hype create کی گئے گی یا short اپلوڈ کرو لیکن short پہ جب earning کا پتا چلا تو بہت سارے یوٹیوبر جناب مایوس ہوئے بہت سارے یوٹیوبرز کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یا short پہ کتنی earning ہو رہی ہے تو جناب آپ سن لیں ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ views پہ آپ کو صرف ایک ڈالر ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یار کو تقریباً تین چار ہزار آپ یوٹیوب سے کمال ہیں short کے ثرو تو اس کے لئے آپ کو جناب اپنے چینل پہ ون ملین views لانے پڑیں گے اپنی ویڈیوز پہ یعنی کہ دس لاکھ views اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو پاک روپیز میں تقریباً تین ہزار یا پینتیس روپے ملیں گے اس کے بدلے میں یہ جناب ہو گیا اس کا نقصان یعنی کہ نقصان یہ ہے کہ اس پہ آپ کو earning کم ہوتی ہے رائٹ ہو گیا لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ short اپلوڈ کرنے سے آپ کو جناب huge audience ملتی ہے آپ کو سبسکائبرز بہت ملتے ہیں پچھرے دنوں میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور آپ کو میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے چینل پہ organic audience لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے چینل پہ short اپلوڈ کریں لیکن تب میں نے earning کی بات نہیں تھی کی آج میں earning کی بھی بات کر رہا ہوں اور ساتھ اس کا positive and negative aspect بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ جناب بات ہوگی short کی اب ہم move کرتے ہیں long ویڈیوز پہ short کا جناب آپ کو clear ہو گیا کہ اس سے آپ کو سبسکائبرز تو مل جائیں گے لیکن اس پہ آپ کی earning بہت کم ہو گئی اور دوسرے نمبر پہ آپ future میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے یہ short دیکھنے والی audience آپ کے چینل پہ آئی ہے اگر آپ long ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو possibility ہے کہ اس پہ ان ویڈیوز پہ کتنے زیادہ views نہ آئیں گے کیونکہ وہ audience جس نے آپ کے چینل کو سبسکائب کی ہے وہ عادی ہوتی ہے وہ used to ہوتی ہے آپ کی short کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس لیے آپ جو short اپلوڈ کریں گے اس پہ تو ویڈیوز آ جائیں گے لیکن long ویڈیو کو یہ اپلوڈ کریں گے تو اس پہ آپ کو اتنے اچھے ویڈیوز نہیں آئیں گے البتہ آپ کو organic real subscribe جناب مل جائیں گے دوسرے نمبر پہ جناب ڈسکس کرتے ہیں long ویڈیوز کو long ویڈیوز کے حوالے سے میں نے جناب ایک complete detail کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے گا لیکن آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی long ویڈیوز پہ پہلے میں earning کے بات کرنے لگوں اگر آپ کی long ویڈیوز پہ تقریباً دو ہزار پچیس سو یا تین ہزار ویڈیوز آ جاتے ہیں normally جب آپ کا چینل monetize ہوتا ہے اس کے بعد کی بات کر رہوں ٹھیک ہے تین ہزار ویڈیوز پہ آپ کو ایک ڈالر مل جاتا ہے لیکن شورٹس میں کب تقریباً ایک لاکھ یا ڈیر لاکھ پہ اس کا جناب benefit یہ ہے اس پہ زیادہ earning ہوتی ہے لیکن جب آپ کا چینل رننگ میں آ جاتا ہے آپ کے چینل پہ daily basis پہ views آنے لگے جاتے ہیں تو پھر آپ کو تقریباً 1500 یا 1600 views پہ ایک ڈالر مل جاتا ہے اس حوالے سے جناب long ویڈیوز بڑی زبردست ہیں اس پہ آپ کو earning زیادہ ہوتی ہے long ویڈیوز پہ آپ کے جو ads ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں اب ہم بات کریں گے views کے حوالے سے long ویڈیوز پہ جناب آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے as compared to shorts کیونکہ آپ کو long ویڈیوز میں topic بھی search کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو اس پہ huge research کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو editing کرنی پڑتی ہے thumb لے لگانا اور یہ وہ مطلب کے multiple tasks آپ کو یہاں پہ آ جاتے ہیں لیکن benefit in the long run long ویڈیوز میں زیادہ ہے as compared to shorts کیونکہ یہاں پہ آپ کو earning بھی ہوتی ہے اور آپ کے چینل پہ views بھی آتے ہیں starting میں یار آپ کو پتا ہے کہ ہر یوٹیوبر اسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیوز پہ views نہیں آتے کیوں نہیں آتے کیونکہ starting میں اس کو اتنا knowledge نہیں ہوتا لیکن وقت کے ساتھ جب وہ سیکھتا ہے اس کے پاس knowledge آتا ہے وہ different tricks لگاتا ہے اپنے چینل پہ اپنی ویڈیوز میں تو اس کی ویڈیوز پہ جناب views آنا start ہو جاتے ہیں تو اس لیے جناب آج کی ویڈیو میں ہم conclude کرتے ہیں کہ جناب long ویڈیوز پہ آپ کو زیادہ benefit ملتا ہے earning کے حوالے سے بھی اور آپ کو views کے حوالے سے بھی اگر آپ کی جناب ویڈیوز پہ regular basis پہ آپ کو organic subscribers آپ کے چینل پہ آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ short سے آپ نے organic subscribers لے لی ہیں لیکن جب آپ کی long ویڈیوز والا جو thumb nail ہے وہ بڑا زبردست ہوگا attractive ہوگا یا پھر آپ کا جو content بڑا زبردست ہوگا تو long ویڈیوز والے جو subscribers ہوں گے جو long ویڈیوز کو دیکھنے والے عادی ہوں گے used to ہوں گے وہ آپ کی long ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گے کیونکہ آپ کا thumbnail بھی اچھا ہوتا ہے آپ کی research بھی اچھی ہوتی ہے آپ کا content بھی بڑا زبردست ہوتا ہے اور آپ اپنی audience کے ساتھ engage بھی رہتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ اگر آپ اپنے چینل پر شورٹس اپروٹ کرتے ہیں اس پہ آپ کو earning کتنی ہوگی اور آپ کو اس سے benefit کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ long ویڈیوز پہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا views کے حوالے سے یا subscribers کے حوالے سے یا پھر earning کے حوالے سے تو دوستو ملتے ہیں کہ اسی next ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا چینل پہ اگر نئے ہیں چینل کو جنہاں سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن کلک کر لیں داکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو پر وقت مصول ہوتی رہے